راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محیدین شیخ عبدالقادر جلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمنان پائے عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے عاب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو دو سیب عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھے عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا یعنی خلیفہ کو دیا عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کٹا تو نہایت سفید تھا اس سے مشک کیسی خوشبو آتی تھی اور خلیفہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کٹا تو اس میں کیڑے تھے تو خلیفہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے میں نے عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اب المظفر تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے سبحان اللہ کیا انداز تبلیغ ہے غصبہ کیسے اللہ کی آتا ہے